بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں 10 منت ہیئر ٹرانس پلانٹ کا لائیو ریزلٹ دکھائیں گے جس میں میرے کلائنٹ نومان جس کا تعلق کرالپنڈی سے ہے 9-10 مہینے پہلے آئے تھے اس کا ٹرانس پلانٹ ہو چکے تو اس کا ریزلٹ آیا ہے تو آج میں نے کہا ویڈیو بنا لیتے اس نے بیفور والے پکچر جو تھے وہ ہمارے ریکارڈ میں بھی مسنگ تھے پتہ نہیں اس کو ڈیٹ غلط ہے کیونکہ ہم ڈیٹ سے سیو کرتے لیکن پھر بھی اس کے دو پکچر مل گئے اس کے موبائل میں وہ میں ساتھ میں انشاءاللہ ٹھچ کروں گا نومان کا اگر آپ لوگ دیکھ لیں یہ اس کا جو ہیئر ٹرانس پلانٹ ہے یہاں تک ہوا ہو چکے ادھر اس کے پیچھے یہ والے بال جو ہے یہ بہت کمزور ہے اور یہ گریں گے شاید فیوچر میں اللہ کرے بچ جائے نہ گرے تو اس کو دوسرے سیشن کی بھی ضرورت نہیں ہوگی یہاں سے اس کی اپنے بال تھے جو پہلے بہت کمزور تھے کیونکہ اس نے ٹرانس پلانٹ کے بعد جو بالوں کے گروت کیلئے میڈیسن لیتی اس کے ساتھ یہ بال بھی کافی اچھے ہو جاتے پھر اس کے لئے میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں اس کو میں نے کہا کہ آپ میں ایک زیڈل سپری جاری رکھیں اور فینسٹیرائٹ کی گولی اگر آپ کہا سکتے ہو تو آلٹرنیٹ دے ساتھ لیا کریں تو یہ بال بھی بچ جائیں گے اور آپ کا جو ریزلٹ ہے دس مہینے یا نو مہینے پہ اس میں تھوڑے اپنے بال بھی آ جاتے اس کے ساتھ کمزور جو بال ہوتے وہ بھی مکس ہو جاتے دوائیوں کے ساتھ سانگ ہو جاتے لیکن اس کے جو ہیئر لائن میں بال ہوتے ہیں وہ پیورلی صرف ٹرانس پلانٹیڈ ہوتے اس میں اندر اس کے اپنے بال نہیں ہوتے تو بس اتنی دینچٹی ہونی چاہیے کہ آپ کا سار اس میں نظر نہ آئے اور نارمل انڈورز میں دروپ میں آپ کڑے ہو جائے بال گلے ہو تو دائر پھر جتنے بھی گنے ہو تو اس میں نظر آتے اور ہیئر لائن نیچرل ہونا چاہیے کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ بال لگے ہوئے نمانکہ اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہو ہیئر لائن میں بھی نہیں پیچان سکوں گا اگر یہ بندہ مجھے نہیں بتائے گا کہ میں نے ٹرانس پلانٹ کیے تو کبھی میں اس کو نہیں پیچان پاؤں گا اور اس کو یہ نیچرل لک دینا یہ بہت ہی ڈیفیکل جاب ہے جو سرجن کے ہاتھ میں ہوتے اور اس کو نیچرل لک دینا ہر کسی کا ڈیفرنٹ طریقہ ہوتے پہلے زمانے میں ہم زگزگ بناتے تھے پھر کوئی اور طریقہ لیکن آج کال جو میتھڈ ہے تو اس میں بہت ہی مارشاللہ نیچرل ریزلٹ آتے اور بلکل پتہ نہیں چلتے تو نمان سے بھی پوچھتے ہیں نمان مارشاللہ کافی اچھی گپ شپ ہو گئی ہے اس کے ساتھ صبح سے میرے ساتھ ویڈیو کیلئے ویڈ کیا کیونکہ ہم موپیڈی کر رہے تھے اور آج ہم نے مائک بھی دوسرا لیا ہوا تھا تو ہم نے کہا مائک بھی چھیک کر لیتے اور نمان کے ساتھ ویڈیو بھی بنا لیتے جی نمان السلام علیکم میں نمان ہوں کی راولپنڈی سے میرا تعلق ہے اور ڈاکٹس آپ سے تعلق آلمسٹ ایک سال ہو گیا ٹرانسپلانٹ سے پہلے میرے بھی بڑے سوال تھے آپ لوگوں کے بھی ہوں گے کہ کتنا پینک ہے کیا حساب کتاب ہے اس کا تو بالکل بھی پینک نہیں ہے میں بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں بہت اچھا یہاں پہ سٹاف بہت کوپیٹیو ہے ڈاکٹس آپ آپ تو میں سے زیادہ ہی جانتے ہوں گے بہت فرینڈلی ہیں اور میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں کم سے کم ہزاروں ویڈیوز دیکھی ہوگی میں نے انٹرنیٹ پہ مجھے ان سے بہتر کچھ نہیں ملا اور ریزیلٹس آپ کے سامنے ہیں میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں اور انشاءاللہ تعلق رہے گا مانا کی یہ سائیڈز میں نے بنایا تھے یا آپ نہیں نہیں یہ نہیں یہ نہیں اور پشاور کے بارے میں کچھ بتائیں کہ پنڈی سے آپ بھی آج بھی اس کے سامنے مریض ہے اتنا وارڈ تھا بڑا جیکٹ پین کیایا تھا اور بہت سارے کوئیسٹن دے کے فست ہیں پشاور جا رہا ہوں تو پنڈی والوں کے لیے کوئی میسیج اگر آپ کے پاس ہے تو دے دے کوئی ایشو نہیں ہے بہت فرینڈلی لوگ ہیں پشاور کے نہ کوئی مسئلہ یہاں آنے میں اور لوکل ہو جائیں پشاور کے یا کوئی بھی ریسٹورنٹ ہو جائیں یا آٹو رکشا بس ڈرائیور سب اچھے ہیں یہ بس ایک ایمیج بنایا ہے کہ آٹ آف سٹی جا رہے ہیں پتھان ہیں پتہ نہیں کیسے ہوں گے they are very friendly اور اچھے برے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں very friendly I found them very friendly بہت اچھے لوگ ہیں اچھا ایک چیز یہ پشاور میں اس نے آج مجھے بتایا کہ ایک چیزیں جو بہت اچھی یہاں سے ملتی ہے اور وہ میں لے کے جاتا ہوں جو اس کا شوک ہے اگر یہ بتانا چاہتا ہے تو پھر اس کے بارے میں توڑا بتا دیں I would love to میں ایکشلی جب بھی آتا ہوں دو مہینے کے بعد تو لازم آتا ہوں میں اپنے پی ارپی کے لیے تو میں پنڈی والے سارے ہی جانتے ہوں گے پتنگ لے کے جاتا ہوں اور دور لے کے جاتا ہوں بس یہی شوک ہے تو یہ مجھے بھی آج پتا چلا کہ پشاور میں پتنگ اور دور اچھے ملتے ایک پتن ہے کوئی میسوس علاقہ یا کتھوٹ کا علاقہ وہاں اندرونے چہر میں وہاں سے ملتے ہمیں بھی بچپن میں بہت شوک تھا لیکن اب وہ پتنگ اڑانے نہیں دیتے تھے اور جب بھی اس کو ہم گر لے کے آتے کہیں بھی چپا لیتے وہ نکال کے سب کچھ اس کو کچھرا بنا کے پینک دیتے تھا اور ڈانتے تھے کہ نہیں پتنگ نہیں اڑانے پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا تھا لیکن یہ کہ اگر ایک شوک کے طور پر کوئی لیمیٹڈ ٹائم ہے اگر کوئی یہ شوک کرتے تو میرے خیال میں تو کوئی بوری بات نہیں ہے اس میں الحمدللہ جی تینکیو سو مچ فور واشنگ خوش رہی ہے